ابھی یہ جو بورٹ پہ ہم نے پہلے پڑھا تھا لاسٹ جو ہماری کلاس تھی میں نے اس کو ساف نہیں کیا بورٹ پہ جو لکھا ہے تاکہ آپ لوگ روائز کر لیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگ اس کو روائز کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے ابھی جب ہم نیکسٹ کریں گے تو آپ کے مائن میں فریش فریش ہوگا انشاءاللہ جی کو سر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور یہ دعای قنوط ہے جو ہم یاد کر رہے ہیں یہ وہ دعای قنوط ہے جیسے کہ آپ کو حوالہ بھی نظر آ رہے ہیں مشکات المصابی جو حدیث کی کتاب ہے جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی تاکہ وہ وطر کی نماز میں اس کو ادا کریں بہت سے لوگ ہیں جو دعای قنوط اللہمہ انہا نستائنو کون استغفیر کون اومنو بکون اتوکعل علیہ الاخر مکمل جو دعای قنوط ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن صحیح حدیث سے ہمیں یہ دعای قنوط جو ہے یہ سکھائی گئی ہے کہ وطر میں ہم یہ دعای قنوط ادا کریں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مومی اسلامت رہیں ماشاءاللہ اسلامیک ویڈیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جو بورڈ پہ لکھے آپ لوگ روائز کر لیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ کرتے ہیں ابھی ایک دو سٹوڈنس رہ کے ہیں جیسے ہی وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ پلاس سٹارٹ کرتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ ہم دعای قنوط یاد کر رہے ہیں اب سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کس کس نے یاد کی ہے یہاں تک مجھے وہ اکٹھے دعا مانگنے کی عادت ہے تو دیکھ لیں ابھی میں کہہ رہی ہوں وبرکاتہو میں نے یہ نہیں کہا وبرکاتہو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سب میری دعاوں میں شامل رہتے ہیں ماشاءاللہ اچھا جو ہم نے یاد کی ہے دعای قنوط سب سے پہلے ہم نے کیا یاد کیا ماشاءاللہ بتائیں مجھے پہلی لائن ہم نے کیا یاد کی تھی دعای قنوط کی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سبا دعای قنوط کی پہلی لائن ہم نے کونسی یاد کی تھی نوشیو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ مہدنی فی من حدائد ماشاءاللہ بلکل اور اس کے علاوہ بھی بتائیں سارے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بیسٹ آف لک اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ بلکل اور اس کے علاوہ بتائیں جس جس نے یاد کی ہے دعای قنوط کی ہم نے سب سے پہلی جو لائن ہم نے یاد کی اللہ وبرکاتہو حدائدہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر آپ حدائد بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ مہتنی فی من حدائدہ اور جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا میم مشدد ہے اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ آتا ہے نیزل ساؤنڈ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا یہاں پڑھیں گے اللہم غنہ جب ادا کرتے ہیں تو آپ کے ناک سے یہ نیزل ساؤنڈ بنتا ہے یہ آپ سارے اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں اور اپنے ناک اس کے اوپر آپ اپنی فنگر رکھ کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا نیزل ساؤنڈ اللہم یہ ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کس کس نے ٹرائے کیا میم جو ہے جب اس پہ آپ غنہ کریں گے تو آپ کے ناک سے آواز آئیں گی ناک میں تھوڑی سی وائبریشن محسوس ہوگی تو یہ جو ہے نا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے صحیح جو غنہ ہے وہ ادا کیا ماشاء اللہ جی سبا بلکل اللہم اہدینی فی منہ دیت اچھا کون کون ٹرائے کرے گا یہ غنہ ہم اللہم ناک سے دیکھیں نیزل ساؤنڈ بن رہے ناک سے آواز آ رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں غنہ اچھا اب یہ جو غنہ ہے غنہ یہ میں لکھ کے بتا دیتیم تاکہ جنہیں لکھنا نہیں آتا غنہ غنہ یہ جو غنہ ہے یہ ناک سے جب ہم آواز نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں غنہ اور یہ جو ہوتا ہے یہ جب ہم میم مشدد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میم کے اوپر شد میم کے اوپر شد ہو یا نون کے اوپر شد ہو تو یہاں غنہ کیا جاتا ہے غنہ کیسے جیسے ابھی ہم نے کیا ہممہ مطلب ناک سے نیزل ساؤنڈ آپ کا بنتا ہے ناک سے جب آواز آتی ہے تو وہ غنہ ہوتا ہے اچھا یہاں ہم نے میم مشدد تھا اس پہ ہم نے غنہ کیا اللہمہ اب اللہمہ ہم نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اللہمہ حدینی اللہمہ حدینی میمز کے ہا کے اوپر جذم ہے ہا ساکین ہے جب ہا جذم یہ جذم جذم کی علامت یہ جو جذم ہے کسی بھی حرف پہ ہوگی تو اس حرف کو کہیں گے حرف ساکین اب جو ہے ہا جو ہے اس پہ جذم آ رہی ہے ہا ساکین ہے جب حرف ساکین ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ جو ہے اپنے پچھلے حرف کے حرکت کی ضرورت پڑھتی ہے کیونکہ جو جذم ہے اسے پڑھنے کے لیے ہمیں پچھلی حرکت کے ساتھ ملانا پڑے گا اب یہاں جو ہا ہے اس پہ جذم ہے ہا ساکین ہے ساکین کوئی بھی حرف ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا پچھلے حرف کی حرکت سے اس کو ملانا ہوگا پھر ہی اس کی ادائیگی ہوگی تو ہم کیا کریں گے جو میم مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اس کو ہم ہا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اللہ ہم مہدینی اللہ ہم مہدینی اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے یہ جو نی ہے نا یہ کل میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی یاج ہے ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا ساکین ہے یہاں اور اس سے پہلے زیر ہے جلدی جلدی بتائیں یا ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر آئے تو یہاں کون سا قائدہ جو ہے وہ ہم لگا کے اس کی ادائیگی کریں گے غور سے دیکھیں یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے کل میں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی میں نے اس میں بلکل ماشاءاللہ یا مدہ ہے یا لین تب ہوگی اگر یا سے پہلے زبر ہوگا یہ جو یا ہے یا ساکین ہے یا ساکین ہے اور اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے زیر ہے یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس کا مطلب کہ ایسی یا جو ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ایسی یا کو ہم بولیں گے یا مدہ بلکل ماشاءاللہ اچھا اب یہ تو ہم نے پہچان لیا کہ یا مدہ جو ہے اس کی پہچان کیا ہے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر یہ ہم نے قائدہ یہاں دیکھ لیا اس کی پہچان کر لی کہ یہ جو یا ہے یا مدہ ہے کیونکہ اس پہ یہ جو قائدہ ہے یہ اس پہ آ رہا ہے اب ہمیں یہ پتہ چل گیا یا مدہ ہے اب نیکسٹ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہے جب آپ کو قائدہ کا پتہ ہوگا کہ یا مدہ کا قائدہ کیا ہے یا مدہ جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے اور ہمیشہ یا مدہ سے پہلے زیر ہوتی ہے اب جب یا مدہ اس سے پہلے زیر آگئی اب ہم اس کی جب بھی ادائیگی کریں گے اس کو ہم ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے کیسے ابھی جیسے ہم یہاں پڑھیں گے نا اللہ ہم مہ دینی یہاں ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اللہ ہم مہ دینی ہم پڑھیں گے اللہ ہم مہ میم مشدد پہ ہم نے گناہ کیا اس کے بعد ہاں کو میم سے ملا کے اللہ ہم مہ دی دی جو ہے نا اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اللہ ہم مہ دینی کیوں کیونکہ یہ زبر زیر پیش ہے اور زبر زیر پیش کو کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھتے اگر آپ اس کو لمبا کر دیں گے نا اگر آپ ایسے پڑھیں گے اللہ ہم مہ دینی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ایسے پڑھ رہے کہ آپ نے یا کو ایڈ کر دیا اس لیے جو ہے تجوید کیوں ضروری ہے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو اس کو پرنانس کرتے ہیں اس کی جو پرنانسییشن ہے وہ ہم اچھے سے کرسکیں اس کا جو تلفز ہے اچھے سے ادا کرسکیں اسی لیے ہمیں جو علم التجوید ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں نا اگر کوئی یہاں یہ پڑھ دے اللہ ہم مہ دینی تو دیکھیں اگر دی پڑھ دیا اس کو کھینچ کے پڑھ دیا تو آگے اس نے اس کا مطلب یاج ہے وہ داخل کر دیا اسی لیے زبر زیر پیش کو کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھتے زبر زیر پیش کو ہمیشہ آپ جلدی ادا کریں گے کیونکہ وہ سنگل حرقات میں سے ہے اور سنگل حرقات جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے پڑھی جاتی ہیں اب یہاں جو ہے یا مدہ اس کو ہم ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے کیونکہ یہ ہم نے قائدہ پڑھا ہے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو پھر اس کو یا مدہ کہتے ہیں اور یا مدہ جو ہے اس کو ہمیشہ ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں اللہم مہدینی اب دیکھیں یہ جو قائدہ ہم نے پڑھا یہاں یا میں وہی قائدہ اس یا میں بھی آ رہا ہے فی من فی من اب دیکھیں اصل میں یہ ہے فا ہے اور اس کے بعد یا ہے فا کے نیچے ہے زیر اور یا ساکن ہے اب دیکھیں یہی قائدہ آ گیا کیا قائدہ آ گیا یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو پھر ہم اس سے کیا کہیں گے یہ یا مدہ ہے اور اس کو ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے اللہم مہدینی فی من حدیتا اب یہ جو یا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری دعائے کنوت میں آپ کو مثال ملتی ہے ہر جو ہے جو بھی ہم اس کا حصہ یاد کریں گے اس میں آپ کو ضرور یا مدہ اور یائلین جو ہے اس میں فرق محسوس ہوگا اب یہ جو یا ہے حدیتا دیکھیں یہ بھی ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر نہیں ہے اس یا ساکن سے پہلے زبر ہے ٹھیک ہے اب یہاں جو ہے یا ساکن تھی یہاں بھی یا ساکن ہے یہاں یا ساکن سے پہلے زیر تھی یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے اب یہی فرق آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آئے تو پھر آپ اس کو ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے اگر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آئے تو پھر آپ اس کو کھینچ کے ادا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یہ حرفے لین میں سے ہے حرفے لین میں سے ہے اور حرفے لین جو ہے وہ نرمی سے پڑھتے ہیں جیسے کہ لین کا مطلب ہے نرمی اگر یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگی تو یہ حرفے لین میں سے ہوگی اور اس کو نرمی سے پڑھیں گے کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اگر یا ساکن جی بلکل ماشاء اللہ اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو وہ حرف مدہ میں سے ہوگی اور اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اب یہاں ہم نارملی اس کو پڑھ دیں گے حدائیتا حدائی حدائی بس بولیں گے تاکہ یا جو ہے اس کو ہم ظاہر کر دیں اللہ ہم مہدینی فیمن حدائیتا یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب اچھا اس کے بعد ہم نے کیا یاد کیا تھا اس کے بعد ہم نے سیکند لائند کونسی یاد کی تھی وہ آفینی فیمن حدائیتا جی ماشاء اللہ ویلکل ٹھیک وہ آفینی فیمن حدائیتا ماشاء اللہ ویلکل ٹھیک اور اس کے علاوہ کس نے یاد کیا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک دوسری لائن ہم نے کی تھی یہ علیف کو ہم تھوڑا سا ظاہر کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم ایسے پڑھ دیں گے تو پھر ہمیں نہیں لگے گا کہ ہم نے علیف جو ہے پڑھا مطلب آ اتنا صرف اس کو بولیں گے کہ علیف ظاہر ہو جائے و آفی نی اب دیکھیں یہاں بھی یا مددہ آ رہا ہے اس کو ٹو سیکنڈز کے لئے گھنجیں گے و آفی نی فی من آفیتا یہ دیکھیں یہاں پھر فی من آفیتا یہ ہم نے اس کی دوسری لائن پڑھی تھی و آفی نی فی من آفیتا ماشاءاللہ بالکل اب یہاں بھی دیکھیں یہ یا مددہ ہے کیونکہ یا ساکن ہے اس کو ٹو سیکنڈز کے لئے گھنجیں گے و آفی نی فی من ٹھیک ہے و آفی نی ٹو سیکنڈز کے لئے گھنج گے پھر فی اس کو بھی ٹو سیکنڈز کے لئے گھنجا کیونکہ یا جہاں ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے جب بھی یا آئے گی اور وہ ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو آپ اسے ٹو سیکنڈز کے لیے ضرور کھینچیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے اور یا مدہ کا قائدہ ہی یہ ہے کہ ہم اسے ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچ کے دا کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کونسی لائن یاد کی تھی سب سے پہلے ہم نے یاد کیا اللہم مہدینی فی من حدیتا و آفینی فی من آفیتا اس کے بعد ہم نے کیا یاد کیا جی بالکل ماشاءاللہ زاکرہ یہاں پر بھی یا مدہ اور یا لین ہے اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مثال آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گی کہ یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں آپ کو یہ یا ساکن ہے یہ یا ساکن ہے یہ دیکھیں یہ بھی یا ساکن ہے اس میں اور یہ جو حدیتا میں یا ہے یہ بھی ساکن ہے لیکن آپ فرق کیا ہے یہ جو یا ہے اس سے پہلے زیر ہے اور یہ جو یا ہے اس سے پہلے زبر ہے بس یہی فرق آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یا ساکن ہوگی حروف مدہ ہوگا تو بھی یا ساکن ہوگی حروف لین ہوگا تو بھی یا ساکن ہوگی لیکن آپ کو کیسے بدا جلے گا کہ یہ جو یا ساکن ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے یا حروف لین میں سے ہے تو یہی قائدہ وہاں آپ استعمال کریں گے کیسے اس کی پہچان کیسے کریں گے یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو وہ حروف مدہ میں سے ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو وہ حروف لین میں سے ہے جب بھی آپ ادائیگی کریں گے اگر آپ کو ایسی یا نظر آ رہی ہے کہ جو ساکن ہے ساکن جس پہ یہ جزم کا اعراب ہوتا ہے یہ جزم جس پہ ہوگا وہ ساکن ہوگی اب یہ جو یا ہے حروف مدہ میں بھی یا ساکن ہے حروف لین میں بھی یا ساکن ہوتی ہے لیکن حروف مدہ میں یا سے پہلے زیر ہوتی ہے اور حروف لین میں یا سے پہلے زبر ہوتی ہے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو یہ حروف مدہ میں سے ہوگی یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگی تو یہ حروف لین میں سے ہوگی اس سے اچھی مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی اسی طرح جو دوسری یہ ہم نے پڑھی لائن وَعَافِنِ اب دیکھیں وَعَافِنِ اگر آپ اس کو وَعَافِنِ ہی پڑھیں تو یہ تو پھر بلکل غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو کھینچا ہی نہیں اس کی اچھے سے ادائی کی ہی نہیں کی اسی لئے ہم پڑھیں گے کیوں کیونکہ یہ دیکھیں یا ساکن ہے جیسے کہ ہم نے یہ قائدہ لکھا یا ساکن اور اس سے پہلے زیر تو یہ حروف مدہ میں سے ہے حروف مدہ کو ہمیشہ 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے آفائیتہ اس میں جو آفائیتہ ہے یا ہے آفائیتہ میں یہ یا لین میں سے ہے کیوں کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے اچھا ماشاءاللہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا اللہم مہدینی فیمن حدائیتہ و آفینی فیمن افائیتہ اس کے بعد ماشاءاللہ جی بلکل سب نے صحیح لکھا ماشاءاللہ 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 دیکھیں ماشاءاللہ سب میں جو ہے آرہے یا مدہ اور یا لین فیمن و تولانی فیمن تولیدہ اب دیکھیں یہاں بھی جو ہے آرہے یہاں یا ساکین اس سے پہلے زیر یہ یا مدہ ہے یا ساکین اس سے پہلے زبر تو یہ یا لین ہے ماشاءاللہ و تولانی فیمن تولیدہ ماشاءاللہ اچھا اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا یہ اس لئے میں جلدی جلدی کروا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلا جو ہے ہم نے بڑا ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے اور یوٹیوب پہ بقاعدہ میں نے جو ہماری ٹک ٹک کی لائف کلاس ہے اس کی میں نے جو ریکارڈڈ سیشن ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے جنہوں نے پچھلے لیسن مس کیے ہیں وہ جا کے یوٹیوب سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور جو ماشاءاللہ ریگولر شروع سے سیکھتا آ رہے ہیں تو پھر انہیں مکمل سمجھ آ گئی ہوگی بارک لی فیما آتیتا و بارک لی فیما آتیتا ماشاءاللہ بلکل و بارک لی فیما آتیتا دیکھیں یہاں پھر آ گیا فیما یہاں جو ہے بڑی مر بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے آتیتا ماشاءاللہ یہاں دیکھیں پھر یا ساکین اس سے بہلے زید حرف مردہ یا ساکین اس سے بہلے زبر حرفیں لیں ٹھیک ہے اچھا و بارک لی فیما آتیتا اس کے بعد آج کا جو ہمارا لیسن ہے واقینی شریما کزائیتا ٹھیک ہے یہ آج ہم کریں گے واقینی شریما کزائیتا واقینی وا واقینی شریما کزائیتا دیکھیں ماشاءاللہ ہر حصے میں آپ کو وائے یا مدہ اور یا لین کا ملے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جو ہے مثالیں ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا لیسن واقینی شریما کزائیتا اچھا آپ جو ہے یہ دیکھیں یہاں جو ہے ہم نے کھینج کے پڑا کیوں؟ کیونکہ یہ حرف مدہ میں سے یا تھی یہاں ہم نے نہیں کھینجا کیونکہ یہاں ساکین ہے اور اس سے بہلے زبر ہے اور یہ حرف لین میں سے ہے لین جیسا کہ نرمی کو کہتے ہیں حرف لین جو ہیں انہیں ہمیشہ نرمی سے ادا کرتے ہیں کھینج کے ادا نہیں کرتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا لیسن واقینی شریما کزائیتا واقینی شریما کزائیتا واقینی شریما کزائیتا یہ ہماری جو ہے آج کا جو ہمارا لیسن ہے آج کی دعا ہماری یہ والا حصہ اس کو فائف ٹائم ریوائز کریں تاکہ آپ کو ابھی کلاس میں ہی یاد ہو جائے جزاکم اللہ خیر باریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واقینی شریمہ کزائیتہ واقینی شریمہ کزائیتہ واقینی شریمہ کزائیتہ آپ دیکھیں یہاں جو ہم کھینچ رہے ہیں نا واقینی ٹو سیکنڈ کے لیے ٹو سیکنڈ کے لیے ہم یہاں اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہ یا ساکن ہے جیسا کہ یہ قائدہ ہم نے لکھا یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ حروفیں مدہ میں سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ یا ساکن بھی ہے اور اس سے پہلے زیر بھی ہے تو یہ یا جو ہے یہ حروفیں مدہ میں سے ہے اس کو بولیں گے یا مدہ یا مدہ یا مدہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے زیر ہوتی ہے جب بھی آپ دیکھیں یا ساکن ہے ساکن کیسے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس پہ یہ جزم کی علامت ہو اُلٹا یہ وی بناوتا ہے وہ یا جس پہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کسی حرف پہ یہ علامت آتی ہے جزم کی علامت آتی ہے تو وہ حرف ساکن ہوگا جب آپ کو کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ اس حرف پہ جزم ہے تو اس کو کیا کہیں گے تو آپ کہیں گے یہ حرف جو ہے جزم کی وجہ سے ساکن حرف ہے اسی طرح یہاں جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے جیسے کہ ہم نے یہ قائدہ لکھا یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو پھر ہم ہمیشہ اسے ٹو سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے اب مجھے بتائیں آپ میں سے کس کس کو یاد ہو گئی ہے وہ ایک دفعہ لکھ دیں تاکہ آپ لوگوں کا ریوائز ہو جائے ٹھیک ہے آج کا جو لیسن ہم نے کیا یہ جو ہم نے لائن کی یہ لکھ کے بتائیں کس کس کو یاد ہوا ماشاءاللہ لکھ کے بتائیں ماشاءاللہ سبا کو یاد ہو گیا مسیرم کو یاد ہو گیا اور اور کس کس نے یاد کیا واقینی شریمہ کو زائیتہ اور کسی نے بھی یاد کیا ہے مسیرم واقینی شریمہ کو زائیتہ بلکل ماشاءاللہ فرینڈلی بلکل ماشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو گیا لکھ کے بتائیں نوشی واقینی شریمہ کو زائیتہ ماشاءاللہ بلکل آئیشہ واقینی شریمہ کو زائیتہ ماشاءاللہ بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس جس نے یاد کیا اسلامیک ویڈیو واقینی شریمہ کو زائیتہ مومی واقینی شریمہ کو زائیتہ ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ دعا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ مہدنی فی من حدائیتا کہ اللہ مجھے ہدایت دے ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح و آفنی فی من افائیتا اور مجھے آفیت دے آفیت یافتہ لوگوں کی طرح و تولنی فی من تولیتا اور مجھے دوست بنا اپنے دوستوں کی طرح سبحان اللہ و بارک لی فی من حدائیتا اور برکت عطا فرما اس میں جو نے مجھے عطا کیا وَاقِنِ شَرِّمَا قَزَائِتَا اور مجھے بچا اس برائی سے جو نے میرے لیے مقدر کی سبحان اللہ آپ دیکھیں اس سے بڑی اور اس سے خوبصورت دعا اور کیا ہوگی دیکھا شان و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا یہ ہمارا لیسن وَاقِنِ شَرِّمَا قَزَائِتَا ابھی شروع سے لے کے آخرتہ سے ہم ایک گفہ پڑھیں گے فول جی ہے تجوید کے قواعد کے ساتھ وَالِكُمْ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اب یہاں ہم نے پڑھا یہ کھڑی زبر ہے یہ جو اللہ پر ٹھیک ہے اس کو ابھی ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچتے ہیں اللہم مہدنی فی من حدیتا وآفنی فی من آفیتا وَتَوَلَّنی فی من تولیتا وَبَارِكْلِ فی مَا عَعْتَئِتَ وَاقِنِ شَرِّمَا قَزَائِتَا ٹھیک ہے یہاں تک اور یہ تجوید کے قواعد حرف بحرف آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اور اس میں بھی ماشاءاللہ میں نے ہر لائن میں آپ کو بتایا اب یہاں اللہ یہ جو لام ہے اس کو ٹو سیکنڈز کے لیے لمبا کریں گے کیوں؟ اس پہ کھڑی زبر ہے اسی طرح ہم یہاں ہم غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے اللہ ہم ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو میم اور ہاں کو ملا دیں گے اور جو ہے نون کے نیچے جو ہے زیر ہے اور یا ساکن ہے اس کو ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچیں گے اللہ ہم مہدینی ٹھیک ہے اس کے بعد فی یہ بھی یا ساکن اس سے پہلے زیر ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچیں گے کیونکہ یہاں مدہ ہے اسی طرح ہدہیتا یا لین ہے اس کو بلکل نرمی سے پڑھیں گے اور زبر زیر پیش کو کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اللہ ہم مہدینی فی من حدیت آپ ایسے بھی بڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی بڑھ سکتے ہیں اللہ ہم مہدینی فی من حدیت ٹیک ہے آپ ایسے بھی بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد و آفینی فی من آفائیت آفائیت بھی بڑھ سکتے ہیں اور آفائیتا بھی بڑھ سکتے ہیں و تاولہنی فی من تولہیت و بارک لی فی ماتیت و کینی شریمہ کو زیت ٹیک ہے کیونکہ میں نے ایسے یاد کی ہوئے میں آخر میں نا وقف کر دیتی ہوں تو آپ لوگ زبر بھی لگا سکتے ہیں وقف بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اگر وقف کریں گے تو رک جائیں گے اگر نہیں تو پھر آگے اور ویسے ترطیب سے پڑھنا جاتے ہیں تو جیسے ہے ویسے ہی ابھی یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی انشاءاللہ تو وہ پوچھ سکتا ہے مقدر کرنا جیسے کہ تو نے مقدر کیا ٹیک ہے قضاء کہتے ہیں نا جیسے مطلب قضائی تا ٹیک ہے قضائی تا سے ہے پورا کرنا مقدر کرنا ماشاءاللہ چلیں جی اسلامت رہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے ہماری دعا کنوت اور انشاءاللہ جو ہے بہت جلد مکمل ہو جائے گی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب وطر پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وطر کی دعا کونسی ہے اور الٹا جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وطر کی دعا ہے ہی نہیں تو آپ دیکھیں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ حدیث کا حوالہ جو ہے وہ ہمارے سامنے وجود ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر بھی ہم لوگ کہیں کہ یہ تو دعا ہے ہی نہیں یا یہ تو مطلب دعا کنوت ہے ہی نہیں اور سب سے بڑی بات کی ان الفاظ کی خوبصورتی کو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں اللہ مہدینی اے اللہ مجھے ہدایت دے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر آپ دیکھیں جیسے ہدایت مل گئی اسے کیا چاہیے جیسے ہدایت مل گئی اس کی تو دنیا بھی سمر گئی اس کی آخرت بھی سمر گئی پھر ہم کہتے ہیں کہ آفینی فیما نفائیتہ مجھے آفیت دے اور آفیت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آفیت دے جیسے کہ تُو نے دوسروں کو آفیت دی آپ دیکھیں ہمیں ہر کوئی بیمار ہے وہ بھی بیماری سے شفاہ چاہتا ہے اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو وہ بھی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو جب ہم ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں آفیت دے جیسا کہ تُو نے دوسروں کو آفیت دی تو سوچے کہ ہم کتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے اور نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے ہم یہ دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں وَطَوَلَّنِ فِي مَنْ تَوَلِّيْتَا اور مجھے دوست بنا مجھے شامل کر ان میں جن کو تُو نے اپنا دوست بنایا اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اگر ہماری یہ دعا قبول کرتے ہیں تو ہماری یہ کتنی بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان یہ چاہتا ہوگا کہ وہ یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے اپنے دوستوں میں شامل کرنا کیونکہ جس کا اللہ دوست ہو جائے پھر اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور دوست آپ کو پتہ ہے کہ جیسے دوست کتنا خیال کرتے ہیں اپنے دوست کا ایک دنیاوی اگر دوستی کی طرف جائیں تو کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دوست بن جائیں گے ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لیں گے تو سوچیں کہ ہماری زندگی کی وہ کتنی بڑی خوش قسمت ہی ہوگی اچھا پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَبَارِقْلِ فِي مَا عَتَيْتَا اے اللہ برکت عطا کر اس میں جو تُو نے عطا کیا آپ دیکھیں ماشاءاللہ کون سا ایسا مسلمان ہے چلیں مسلمان چھوڑیں کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں جو یہ چاہتا ہو اس کی جو ہے اولاد میں برکت رہے اس کی اولاد جو ہے ظاہر برکت ایسے ہی رہے گی اگر اولاد جو ہے وہ تندرست رہے گی کامیاب ہوگی وہی اولاد میں برکت ہوگی کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت نہ ہو کون شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہ ہو کون شخص چاہتا ہے اس کے گھر میں برکت ہر کام میں ہر اچھے کام میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے برکت حاصل ہو تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نماز کی حالت میں کہتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت نازل کر جو تُو نے ہمیں عطا کیا تو سوچیں کہ کتنی بڑی ہماری یہ کامیابی ہوگی ہماری یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ پھر اس کے بعد اور بچا مجھے برائی سے جو تُو نے مقدر کی آپ دیکھیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارے لئے برائی لکھی ہی ہے تو پھر ہم کیوں اچھائیے کر رہے ہیں اکثر لوگ اس بات پر بڑی بحث کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب آپ کے لئے لکھ دیا گیا کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں جب لکھی دیا گیا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اچھے کام کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے اچھے کام کرنے ہیں تو اس کی وجہ سے ہی ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے اچھا ہونا لکھا ہو اور اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا زندگی کے فیصلے کر دیا تو پھر ہم لوگ دعا کیوں مانگتے ہیں پھر اس دعا کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہترین جواب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ لکھ دے گئی ہو اور ہماری جو تقدیر ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہو کہ یہ شخص دعا کرے گا تو اس کی تقدیر بدل دی جائے گی یہ تو واللہ عالم ہے نا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا حکمت ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حکیم ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کا ہر کام جو ہے ہے وہ حکمت والا ہوتا ہے تو اس لیے کوئی بھی پریشان نہیں آئے ازمائش آئے تو اس پہ بھی پریشان بلکل نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی مقام دینا چاہتے ہیں اور ہمارے عمال اتنے اچھے نہیں ہوتے ہماری عبادت جو ہے ہم اس لیول کی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لیکھ دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ تو دنیا کے کاموں میں گھسا ہوا ہے میرا یہ بندہ تو دنیا داری میں پڑ گیا ہے اور میں اس کو اتنا عالت والا مقام دینے والا ہوں تو اب یہ کیوں نہیں فکر کر رہا کیوں نہیں راہے راست پہ آ رہا کیوں نہیں یہ اپنے مقدر کو بدل رہا پھر اللہ تبارک و تعالی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمیں کسی عزمائش میں ڈال دیتے ہیں کسی بدلے ہمارے جو گناہ ہیں وہ ماف ہو جائیں ہمیں اس درجے تک اللہ تبارک و تعالی پہنچا دیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقرر کر رکھے ہیں تو اس لیے اگر آپ پہ کوئی بھی پریشانی آئے بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو آپ خود کو خوش قسمت سمجھیں کیوں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اور اس کے علاوہ بھی ان اللہ حماس صابرین اگر ہم پہ ازمائش آتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے صبر کرنا ہے اور صبر کا ہم نے کیا ملے گا ان اللہ حماس صابرین شاک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب ہمیں اللہ کا ساتھ مل جائے گا تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے تو ابھی جو ہے آپ اس کو روائز کیجئے گا انشاءاللہ کل پھر ہماری دس پیجے جو کلاس ہوگی تو اس میں انشاءاللہ نیکس اس کا جو ہے ہم یاد کریں گے اچھا ابھی کسی کا کوئی سوال ہے یاد کر رہے ہیں یہ والی لیکن ہم پہلے جو پڑھتے تھے اچھی نہیں گناہ نہیں ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے وہ بھی ایک دعا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا تو ابھی اگر آپ کو یہ پتہ چل چکے ہیں آپ کو بقاعدہ حوالہ بھی دے دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کنوت جو ہے انہوں نے حضرت امام حسن کو سکھائی رضی اللہ عنہ کہ وہ وطر کی نماز میں پڑھے اب اس کے بعد اگر آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تو پھر زائر سی بات ہے آپ دیکھیں نا حدیث آپ کے سامنے آگئی ہے پھر تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم حدیث جو ہے اس کو چھوڑ دیں اچھا میں کنفیوز ہوں اس سائد کی تفسیر سے جی کس سائد کی تفسیر سے آہ زاکرہ آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اوپر جو یہ حوالہ دیا گیا ہے یہ آپ کو لکھا نظر آرہا مشکات المصابی ٹھیک ہے اس میں آپ جائیں اس کتاب میں یہ حدیث کی کتاب ہے وہاں جا کے جو ہے باب سجود القرآن وہ نکالیں اور آپ کو یہ مل جائے گی یا اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ گوگل میں سرچ کریں کہ اہدیث کی روشنی میں دعا کنوت کون سی ہے تو آپ کو پھر سارے جو ہے دلائل بھی مل جائیں گے اور دعا بھی مل جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ کی کنفیوزن جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی جی آہ اے بی سی ڈی جی جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سراج کیسی ہے اچھا یہ سراج کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ ہے مجھے دعا کنوت یاد ہی نہیں ہوتی یہ کون ہے جن کو یاد نہیں ہوتی سو بھی سو بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی ہمارا جو ورس اپ نمبر ہے نا آپ کو ہمارا جو افیشل نمبر ہے اس پہ جا کے آپ ریکویسٹ بھیجیں اور آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا پھر آپ جو ہے نا باقی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ آرام سے یاد کر سکتی ہیں انشاءاللہ جی ریدہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور پھولوں کی ضرورت نہیں ہے آپ خود آگئی ہیں ماشاءاللہ یہی میرے لیے پھول چھوڑکے پھولوں کا گلدستہ ہے ماشاءاللہ آپ ہماری بڑی ہیں اللہ تبارک تعالی آپ کو صحت اندوسی دے اللہ تبارک تعالی جو ہے آپ کو جو بھی آپ بھی نیک کام کریں اس کا عجر عظیم دے اور میں ہمیشہ یہ کہتی کیونکہ پھول نہیں چاہیے بس آپ لوگ دل سے دعا دیا کریں کیونکہ پھول تو زائر سی بات ہے کوئی بھی دے سکتا ہے لیکن جو دل سے دعا ہے وہ کوئی کوئی دیتا ہے اور جو دل سے دعا دی جاتی ہے نا وہ آپ کے لیے سب سے سب سے بڑا توفہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو دل سے دی گئی دعا جو ہے نا اس کو خرید نہیں سکتے باقی ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں کسی کی دعائیں نہیں خرید سکتے سپیشلی جو دل سے دی جاتی ہے اور مجھے ہمیشہ جو ہے اپنے دل سے دعا دیا کریں اور جو ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں جی انشاءاللہ جزاکم اللہ خرید ضرور جی بلکل جو ورسپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو افیشل نمبر ہے نا آپ اس پہ ریکویسٹ بیج دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو ورسپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور آپ جو ہے باقی سارے سٹڈنس کے ساتھ مل کے کوئی بھی دعا ہے کوئی بھی اگر آپ کو نماز کا ترجمہ کوئی بھی جو ہمارے لیسن جو پرانے لیسن جتنے بھی ہیں آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں جی دعا میں ہمیشہ ایک ہی بتاتی ہوتی ہوں دعا جو ہے درود ابراہیمی ٹھیک ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ درود ابراہیمی آپ ہر روز ایک سو دفعہ پڑھا کریں ہر مقصد کے لیے ہر مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتی ہیں اور درود ابراہیمی جس جس نے آج تک میں نے الحمدللہ سمہ الحمدللہ جی یہ سبا نے شیئر کر دیا ہمارا افیشل نمبر آپ اس پر ریکویسٹ بھیس سکتی ہیں اچھا آج تک میں نے جس کو بھی بتایا نا درود ابراہیمی کا یقین مانیے آج تک جس کو بتایا ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے آکے یہی کہا کہ جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے ہماری زندگی میں موجزے ہونا شروع ہو گئے ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے یقین مانے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ میں سے کون کون ہے جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے جب سے میں نے بتایا اور ہمارے ساتھ اپنا جو ہے نا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیا جو ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں موجزات ہونا شروع ہوئے کوئی تبدیلی آئی یہ شیئر کریں تاکہ جو سننے والے نا جو باقی جو پریشان ہیں انہیں یہ سچ میں یقین ہو جائے کہ یہ اتنا پاور فل وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے ماشاءاللہ جی مومی انہوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی اس کے علاوہ فائزہ حسین انہوں نے بھی تصدیق کی ہے اور ان کے علاوہ مومی اور فائزہ کے علاوہ جو ہے کون کون ہر روز ایک سو دفعہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ اس سے بدل گئی ماشاءاللہ جی سراج بھی پڑھتی ہیں اور سوبی سوبی بھی پڑھتی ہیں اسلامیک ویڈیو جی بلکل ماشاءاللہ پڑھتی ہیں اور بہت سکون ہے اور سائمہ ماشاءاللہ الحمدللہ کون سا وظیفہ ہر روز ایک سو دفعہ درود ابراہیمی میں نے بہت سبا میں بہت خوش رہتی ہوں ماشاءاللہ سبا سلامت رہیں آپ سب سلامت رہیں اللہ تبارک تعالی آپ سب کو مزید خوشیاں عطا کریں اللہ تبارک تعالی آپ سب کو جو ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تبارک تعالی آپ سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے اللہ تبارک تعالی جو ہے آپ کے اولاد کو نیک فرما بردار بنے میں بھی پڑھتی ہوں جی user two three eight بھی پڑھتی ہیں میں پڑھتی ہوں anxiety ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ جی بلکل مومی الحمدللہ میں بھی کوئی بڑی پریشانی میں ہوں پلیز دعا انشاءاللہ انشاءاللہ نیلی ضرور آپ کی پریشانی جو ہے وہ ضرور ہوگی انشاءاللہ آپ بس یہ وظیفہ شروع کر دیں الحمدللہ بہت کچھ بدل رہا ہے ماشاءاللہ بھی دیکھیں سراج جو ہے یہ بھی پڑھتی ہے اور ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل رہا ہے means کہ ان کی زندگی میں موجزے ہونا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ جب کچھ بدلتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ موجزہ ہو رہا ہے اتنے سالوں سے اتنے مہینوں سے اتنے دنوں سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور سپیشلی دیکھیں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کرتے نا دن بہ دن دن بہ دن آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور ایون کے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں آج سے دو سال پہلے چار سال پہلے ایون کے آپ نے بہت عرصہ پہلے بھی کوئی خواہش کی ہوگی نا جب آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں گے تو آپ کی وہ خواہش پوری ہوگی پھر آپ سوچیں گے کہ یا اللہ یہ خواہش تو میں نے اتنے سال پہلے کی تھی اور یہ آج میری خواہش پوری ہو رہی ہے سبحان اللہ تو پھر آپ جو ہے فوراں ہی یہ سوچئے گا کہ آپ کی یہ جو خواہش پوری ہوئی یہ اس وظیفے کی وجہ سے صبح آپ پانچ وقت ہی نماز پڑھا کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے آپ کی جو بھی فیس کی پرابلمز ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی فل اللہم سلی جی بلکل دعا فل جو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ درود ابراہیمی آپ نے ہر روز ایک سو دفعہ پڑھنا ہے جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عائشہ جی بلکل اگر آپ جو ہے سٹریس افرک کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے بہترین وظیفہ ہے اور یہ ہر ہر مسئلے کا حل ہے جی انشاءاللہ سب کی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی بلکل اللہم سلی علی محمد وعلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید یہ جو ہے یہ آپ پڑھیں گی ٹھیک ہے دعا میں نے ابھی بتایا کہ پھول جو ہے نا مجھے نہیں چاہیں گے مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیں گے تو اس لیے یہ جو پھول ہے نا یہ آپ میری طرف سے خودی رکھ لیا گرے مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیں گے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ سب کو سلامت رکھیں آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ اور جو ہے پھول بھی ایک چاہت کا اظہار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دل سے دعا دیں گی نا تو وہ زیادہ جو ہے میرے دل کے قریب جائے گی آہ جی میں پڑھتی ہوں درود شریف لیکن کاؤنٹنگ کاؤنٹنگ کر کے پڑھنا ہے ہر روز ایک سو دفعہ کاؤنٹ کر کے پڑھنا اور مجھے آ کے بتانا ہے کہ آپ نے جب سے جو ہے ہر روز ایک سو دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ کی زندگی میں موجزات ہونا شروع ہو گئے آہ جی انشاءاللہ بلکل سٹریس کے لیے پڑھ سکتی انگزائٹی کے لیے پڑھ سکتی ہیں بلکل ایک دفعہ بتا دیں جی میں نے پڑھ کے بتا دیا اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں جی ماشاءاللہ سراج ہم بھی جو ہے بہت خوش ہیں ماشاءاللہ سارے سارے بہت اچھے ہیں اللہ تبارک اللہ آپ سب کے علم میں عمل میں عمر میں اللہ تبارک اللہ اضافہ فرمائے اللہ تبارک اللہ آپ سب کو اب نہیں زوی مان میں لکے